السلام علیکم جامی بلو کے ساتھ آپ کے ختم میں حاضر ہے حافظ عبد الرحمن جامی ناظرین آج ہم جو ہے لیک ویو پارک اسلام آباد میں موجود ہیں لیک ویو پارک میں جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ برز ہیں لیک ویو پارک کے بلکل ساتھ جو ہے وہ راول ڈیم ہے تو ہمارے ساتھ کچھ دوست بھی ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کو راول ڈیم دکھاتے ہیں تو آئیے اب ہم جو ہے وہ راول ڈیم جو ہے وہ دیکھتے ہیں سو جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے کچھ دو دوست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ بھی لیک ویو پارک میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بجن اسلام علیکم بجن کہاں سے آئے ہیں میں لہور سے آئے ہوں لہور سے آئے ہیں بجن لیک ویو پارک میں آپ آئے ہیں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ آپ لہور سے لیک ویو پارک دیکھنے آئے ہیں لہور میں بھی بہت سی پارک موجود ہیں جی جی میں نے ان کا جو ہےنا بڑا نام سنا تھا اپنے دوستوں سے تو جو انا آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ تو ابھی یہ بچوں کے لیے تو جو انا سپیشل ہے سمجھ لیں بچوں کے لیے بہت اوٹنگ ہے اس پہ وہ بہت انجوائے کر سکتے ہیں آپ جو انا بچوں کو لے کے آئیں لیکن میں بچوں کو نہیں لے کے آیا نیکس ٹائم جب میں آؤں گا بچوں کو لے کے آؤں گا یہاں پہ بچوں کے لیے چھوٹے پرندے وغیرہ ہیں جن میں بچے خوش ہوتے ہیں چھوٹا سا زو ہے ان کے لیے اور اس کے علاوہ جھولیں ہیں کھانے بینے کی چیزیں ہیں ڈیم ہیں فول ان جو آئے ہیں بچوں کے لئے اچھا مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ راول ڈیم بھی موجود ہے تو راول ڈیم جو ہے کتنی اس کے گھرائی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نولیج ہے وہ ہمارے سا شیئر کریں مجھے ابھی یہاں پہ باہر سے پتا چلا کہ یہاں پہ ڈیم ہے اور میں وہاں پہ جا رہا ہوں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے نائے مجھے اس کا کوئی آئیڈیا ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور لیکھ ویو پارک میں کون سی خاص بات ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ آئے ہیں اسلام علیکم مجھن کیا نام آپ کا محمد عباس اجازی میں باغ ازاد کشمیر سے آئے ہوں ازاد کشمیر سے آئے ہیں ازاد کشمیر کافی لمبا سفر ہے تو آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے جی جی فیملی ہے دو چھٹیاں تھی تو ہم نے سوچا ادھر انجائے کرتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پر آئے ہیں پارک بیو میں اچھا لیکھ ویو پارک میں کون سی خاص بات ہے آپ ازاد کشمیر سے اسلام آباد آئے ہیں لیکھ ویو پارک دیکھنے کے لئے ایک تو یہاں پر ڈیم ہے وہ بچوں کو دکھایا ہے جھیل ہے اس کے بعد مختلف یہاں پر پارک ہے جولے ہیں اور بہت سی آئیٹیوں ہیں جو ہم نے بچوں کو اسے شیئر کر رہے ہیں اور محسوس میں ہم کشتی پر جاؤنا ہے تو بس وہ ایک ایوینٹ ہے ہمارا ہے اچھا ہمارا صاحب جی بچی موجود ہے ان سے ہم ایک پوائم سن دیں اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام بیٹا کونسی کلاس میں بڑھتے ہیں آپ سیون سیون کلاس میں اچھا تو آپ کا کیا ہے میں آگے پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر ڈاکٹر ماشاءاللہ اچھا ہمیں اب کچھ سنائیں گے ابھی کوئی پوائم اگر سنا دیں یہ دیکھیں جی بچے نے ساتھ بک بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ بک سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے پوائم سنائیں گے اور وہ اور وہ ہوئی ہے کوئی نہیں دعا کلا دا اور وہ ہوئی ہے کوئی نہیں دعا کلا دا روزی روٹی برابر دینا کوئی ایرہ پا میں چلا دا کوئی اس تھی ڈاڑا نہیں کن اس نے ہم پلا دا اس نہ کوئی گادرہ نام ما پیو اللہ تے بس اللہ دا جتے مرضی سجدہ کرا مسید تھی یا تلا دا شکریہ ماشاءاللہ جی بچی بہت ذہین ہے جی انہوں نے بہت اچھی پوائم سنائی ہے ہم اس کے لئے دعا کو ہیں کہ بچی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے بہت شکریہ جی تھانکیو لیک ویو پارک واقعی میں بہت بھی خوبصورت ہے ہر طرف گرینری جو ہے وہ موجود ہے اور فیملیز جو ہیں وہ خاصی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں آج چھٹی کا دن ہے تو لوگ جہاں پر جو ہے وہ بڑی جوش و خروج کے ساتھ ڈیم کے چاروں طرف میں جو ہے وہ خاردار تارے جو ہے وہ لگائی گئی ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈیم کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر ٹانگیں جو ہے وہ پانی کے اندر لگا لیں یہ دیکھیں چاروں طرف میں جو ہے وہ جنگلہ نمال لگایا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس حد کو جو ہے وہ پار نہ کر سکیں بہت ہی خوبصورا ڈیم ہے جی راول ڈیم میں اپنے ناظرین کو کہوں گا وہ ضرور راول ڈیم کا وزٹ کریں یہ ہمارے ساتھ دوست جو ہے یہ جی ارادہ کر رہے ہیں بوٹنگ کرنے کا لیکن کافی جو ہے یہاں خطرہ دکھائی دے رہا ہے پانے کی خاصی طرح جو کہ ڈیم میں موجود ہے جو ہے تو جی گئیز یہ ہے راول ڈیم راول ڈیم جو ہے کافی خوبصورت بنایا گیا ہے جی بوٹنگ کی بھی جہاں اجازت ہے جی فیملی جو ہیں وہ بہت زیادہ آج آ رہی ہیں ڈیم کے چاروں طرف میں جو ہے وہ گرینڈی موجود ہے ڈیم کافی خاصی تعداد میں جو ہے وہ پانی ہے ڈیم کے بالکل بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو وہ بنی کا علاہ جی عمران خان جو ایکس پرائم نیسٹر رہا چکے ہیں ان کا گھر رہا ہے ڈیم دعا ہے ڈیم کافی خان جو ہے ڈیم کافی خان جو ہے موسیقی